السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آش ماس کچن کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے آپ نے یہ چولائی کی بھاجی کئی بار پیاج کے ساتھ کھائی ہوگی آج ہم اس کو آلو کے ساتھ بنائیں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہاف کے جی چولائی کی بھاجی ہے تو چولائی کے پتے والی بھاجی آپ بارش میں ایزی لی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اس طریقے سے توڑ لینا ہے ساف ساف پتوں کو آپ توڑ لیجئے اور خراب پتوں کو آپ ہٹا دیجئے چولائی کی بھاجی کے ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کے پتے خراب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی کی قوانٹیٹی نہیں ہوتی ہے اس لیے دیر سے خراب ہوتے ہیں آپ اس کو تھوڑے دن رکھیں گے بینا تو اس کے پتے ہرے بنے رہتے ہیں سب بھاجی توڑنے کے بعد ہم نے اس کو تین تھے چار بار پانی سے دھولیا ہے جسے کی مٹی کس کی سہت نکل جائے اور اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے آپ چوپر سے نائف کے ہیلپ سے کسی سے بھی اس کو بھاجی کو آپ کٹ کر لیجئے اور اب اس کو ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل سرسو کا ہم آئل یوز کریں گے اور اس میں ہم نے دو آلو اس طرح سے لمبے لمبے کٹ کر کے ہم نے فرائے کر لینے ہیں فرائے کرنے سے کیا ہوگا کہ بھاجی تو جلدی سے بن جائے گی تو اگر ہم فرائے کر لیں گے آلو کو تو آلو بھی ہمارا ایزی لی گل جائے گا فرائے کرنے کے بعد آلو کو ہم نے نکال لینا ہے اب اسی تیل میں ہم نے آدھی چمس زیرہ ڈال کر ایک میریم سائز کے پیاز کو چاپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے ہلکا پنک کش ہونے تک ہی فرائے کریں گے اس کے بعد یہ بھاجی دے کے کٹ چکی ہے اب اس بھاجی کو ہم پیاز کے ساتھ ڈال دیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اس کو چلائیں گے تک کہ دھیر دھیر سے پانی چھوڑے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا چلائیے اور تک کہ پانی چھوڑے اس کے لئے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ڈالتے ہی جتے بھی گرین براجیز ہوتی ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں اس میں ایکسٹر آلک سے پانی نہیں اڈان کرنا ہے نمک آپ پیس کے اکارڈنگ ڈال لیجئے اور اس کو ہم اس طرح پہ چلا دیں گے دیکھئے بھاجی نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے نمک ڈالنے کے بعد اب اسی پانی میں یہ رام سے گل جائے گی اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں آلو ڈال دیں گے تو جو پانی چھوٹا ہوا ہے اس سے دونوں چیزیں پرفیکٹلی گل کر تیار ہو جائیں گی اس میں ہم کوئی بھی مسالے ایکسٹر آئیڈ نہیں کریں گے یہاں پہ کھڑی مرچی ہے جس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا بڑا بڑا کٹ کر لیا ہے اس کو ہم سے ڈالیں گے بس نمک اور کھڑی مرچی کے ساتھ ہی اتنے سوادسٹ بھاجی بن کر تیار ہوگی کہ گھر میں سبی لوگ کو پسند آئے گی آلو بھی پوفیکٹلی گل چکے ہیں کیس کی فلیم بند کریں گے اور اس کو نکال لیں گے اور اس کو پوری پراتے سے انجوائے کریں گے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اپنی ایکسپیرینس کو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے بغیر نہ جائیں بائی بائی تھانکس فور وچن دی ویڈیو